اسے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ریال نمبر کی پوپرٹیز کو سٹیڈی کیا اس لیکچر میں ہم ایکسائز نمبر 1.1 کے قوشنز کو سالل کریں گے قوشن نمبر 1 is which of the following sets have clear property with respect to addition and multiplication ہم نے یہ بتانا ہے کہ کن sets میں clear property of with respect to addition and multiplication hold کرتی ہے اور کن میں نہیں کرتی تو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 1 فرسٹ پارٹ یہ ہے set ہمارے پاس دیا گیا ہے 0 ہم نے بتانا ہے کہ یہ اس میں clear property with respect to addition یا multiplication hold کرتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ clear property with respect to addition ہوتی گیا ہے کہ اگر ہم اس نمبر کو یا اس set کے جتنے بھی نمبر ہیں ان کو آپ اس میں add کریں اور add کرنے کے بعد ان کا جو result ہے وہ بھی اسی set سے belong کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ clear property with respect to addition hold کرتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس set میں member ہے 0 اس 0 کو اسی میں add کریں تو اس کا انصر آئے گا 0 جو کہ belong کرتا ہے اسی set سے sorry belongs to this set similarly multiplication کے لئے کہ اگر ہم ان کو آپس میں multiply کریں 0 multiplied by 0 answer is 0 which also belongs to this set تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ set ہمارے پاس اس میں closure property with respect to addition بھی ہے اور multiplication بھی ہے دوسرا part ہم دیکھتے ہیں دوسرا part ہے اس میں ہمارے پاس have 1 addition کے لئے ہم دیکھیں کہ اگر ہم is 1 plus 1 تو اس کا انصر ہمارے پاس آئے گا 2 جو کہ belong نہیں کرتا اس set میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں clear property with respect to addition نہیں ہے don't have clear property with respect to addition multiplication کے لئے دیکھیں 1 کو multiply کریں 1 کے ساتھ answer is 1 which belongs to this set so it have clear property with respect to multiplication similarly باقی جو questions ہیں ان کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ان کو جتنے بھی members ہوں گے ان کو پہلے آپ اس میں add کریں add کرنے کے بعد اگر ان کا جو result ہے وہ member ہے اس set کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ property کو hold کرتے ہیں اور اگر member نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس property کو hold نہیں کرتے similarly multiply کر کے دیکھ لیں اگر multiply کرنے کے بعد ان کا جو result ہے وہ اسی set سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں clue your property with respect to multiplication ہے اور اگر اس set میں سے نہیں ہے تو پھر property نہیں ہے ایکس کا آخری part میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا لمبا ہے اس میں ہمارے پاس set دیا گیا ہے 1 and minus 1 تو آپ اس طرح کریں کہ ان کا addition کا ایک table بنا لیں table بنانے کے بعد اب ہر جو set کا number ہوگا اس کو ہم نے add کرنا ہے اس کے جتنے بھی numbers ہیں 1 and minus 1 کہ پہلے اس 1 کو میں add کروں گا 1 کو جب میں اس 1 میں add کرتا ہوں تو 1 plus 1 is 2 اور جب 1 کو اس minus 1 میں add کرتا ہوں تو 1 minus 1 is 0 جب اس minus 1 کو 1 میں add کر جائے گا تو answer is 0 and minus 1 minus 1 answer is minus 2 جب ہم نے addition کی دو numbers کی تو ان کے جتنے بھی result آئے وہ ہمارے پاس اس set سے belong نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں property نہیں ہے don't have closure property with respect to addition similarly اب multiplication کے لئے چیک کریں multiplication کے لئے بھی آپ اسی طرح ایک table بنا لیں 1 minus 1 1 and minus 1 1 کو پہلے 1 سے multiply کریں answer is 1 1 کو minus 1 سے plus 1 毛 answer is plus 1 جتنے بھی ہمارے پاس answers آئے ہیں یہ والے answers یہ سارے اگر اس set سے belong کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں property ہے تو اس کے answers 1 وہ بھی belong کرتا ہے اور minus 1 وہ بھی belong کرتا ہے سو اس set میں closure property with respect to multiplication تو ہے لیکن closure property with respect to addition نہیں ہے اسی طریقے سے آپ اس کے باقی parts کو بھی کریں گے کہ آپ اس میں check کرتا جائیں اگر ان کے جو answer ہیں وہ اسی set میں سے آئیں then question number 2 question number 2 is name the property used in the following equations ہمارے پاس equations دی گئی ہیں اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ real number کی کون تھی property used کی گئی ہے پہلی equation ہے 4 plus 9 is equal to 9 plus 4 تو آپ دیکھیں کہ اس property سب سے پہلی تو یہ addition کی property ہے ٹھیک دوسرا اس میں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو دو numbers ہیں ان کا اگر ہم order change کر دیں تو تب بھی وہ ہمارے پاس same آپ اس میں equal رہیں گے ہم property دیکھیں کہ وہ کون سی property تھی کہ جب ہم orders change کرتے تھے تب بھی وہ ہمارے پاس same رہتے تھے تو اگر ہم تھوڑا سا اپنا وہ back جائیں back while lectures میں mind use کریں تھوڑا سا تو وہ commutative property with respect to addition تھی commutative property with respect to addition commutative property with respect to addition ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم order numbers ہیں ان کا order change کر دیں تو تب بھی وہ ہمارے پاس equal رہتے ہیں یہ question solve کرنے سے پہلے آپ کو ساری properties کا اچھے طریقے سے آنا ضروری ہے then اس کے بعد میں ایک اور part دیکھ لیتا ہوں it is part number 4 کہ hundred plus zero is hundred کونسی property ہوگی additive identity ہوگی کہ zero ہم نے دیکھا تھا کہ additive identity ہے اس کو ہم کسی بھی number میں add کریں گے تو اس کا answer وہی رہے گا additive identity then اس کے بعد ایک اور part دیکھ لیتے ہیں yes is part number 6 which is 4 multiplied by 1 plus minus 4 multiplied by 1 is equal to zero part number 6 کہ ایک real number ہے اس میں ہم نے ایک اور real number کو add گیا ہمارے پاس answer zero آگیا تو یہ property تھی additive inverse کی ہر number کے لئے ایک ایسے number exist کرتا ہے کہ اگر اس کو add کریں گے تو اس کا answer zero آئے گا so this property is additive inverse then اس کے بعد part number 9 اس میں equation ہے a into b minus c is equal to a b minus a c کہ دو number اس اپس میں subtract ہو رہے ہیں اور تیسرا number ان سے multiply ہو رہا ہے تو وہ دونوں سے اندر multiply ہو گا تو یہ property ہم نے کون سے study کی تھی یہ property تھی distributive property then اس کے بعد آخری part دیکھ لیتے ہیں وہ ہے a into b plus c minus d is equal to a b plus a c minus a d یہ بھی وہ property ہے جو پہلے ہم نے study کی distributive property جو properties پہلے lecture میں study کی گئی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے تو اس کے بعد then question number three name the property used in the following inequalities پہلے ہم نے real numbers کی addition اور multiplication کی properties میں بتایا تھا اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ inequalities کی کون property in equations میں use کی گئی ہے تو پہلا part جو ہے minus 3 is less than minus 2 and it implies that 0 is less than 1 ہم دیکھیں کہ اس میں کون سی property use کی گئی ہے دو numbers ہیں اب minus 3 is less than minus 2 اور اس کے بعد اس نے کہا 0 is less than minus 1 جب ان دو numbers میں ایک same number کو add کیا گیا اور اس کے بعد جو result آیا ہے تو جو relation ان کا ہوگا وہ ہی result کا relation ہوگا minus 3 میں 3 add کیا تو 0 آگیا اور minus 2 میں 3 add کیا تو 1 آگیا تو یہ property پھر کون سی ہوئی کہ جب ہم نے دونوں میں same number کو add کیا تو اس کے بعد result جو ہے اس کا بھی relation ہے جو پہلے numbers کا relation تھا تو یہ property ہے additive property two numbers ہیں اپس میں ایک دوسرے سے less ہیں لیکن ان کے بعد result ہے وہ اپس میں ایک دوسرے سے greater ہے ایک تو ان کا relation change ہوگیا یعنی less than تھا وہ greater ہوگی اس کا مطلب ہے ان کو negative number سے multiply کیا گیا ہے اور اس کے بعد result آیا ہے تو اس کے جو sign ہے وہ change ہوگی جب آپ کو properties اچھ طریقے سے آتی ہوں گے تو پھر آپ دیکھتے ہی بتات سکھیں گے کون سی property use کی گئی ہے اس کے بعد 5th part is a is less than b and interpolize that 1 over a is less sorry a is greater than b and 1 over a is less than 1 over b تو اس میں multiplicative property تو آپ آپ نے سب سے پہلے تو properties والے جو lectures ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں properties کو یاد کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کی جو examples ہیں ان کو try کریں کہ کیوں یہ then question number four is prove the following rules of addition addition ke rules ہم نے prove کرنے ہے by using properties of real numbers اس میں پہلا part ہے a over c plus b over c is equal to a plus b over c اس کو ہم prove کرنا ہے ہم اس کی left hand side لے لیتے a over c plus b over c اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس a کے ساتھ یہ one over c multiply ہو رہا ہے plus اس b کے ساتھ یہ one over c multiply ہو رہا ہے یہ سے one over c دونوں میں سے common آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا a plus b into one over c which is equal to a plus b over c which is the right hand side اس کا hand side لیتے ہیں a over b plus c over d it is equal to k a over b koo multiply کیا جائے کسی same number کے ساتھ اور اسی سے divide کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دی into one over d similarly اگر اس c over d کو multiply کیا جائے same number سے divide کیا جائے تو اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو b into one over b multiplied by c over d اس کو میں نے d سے multiply کر دیا d سے divide کر دیا اور اس کو میں نے b سے multiply کر دیا اور b سے ہی divide کر دیا اب یہ ہمارے پاس اگر میں اس کو یہ کر دوں کہ جو diminator والے terms ہیں ان کو الگ کر کے لکھوں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a multiplied by d multiplied by one over b multiplied by one over d plus similarly یہ ہمارے پاس ہو جائے گا b multiplied by c multiplied by one over b multiplied by by one over d یہاں سے ہم دیکھیں تو one over b اور one over d جو دونوں میں سے کامن آرہا ہے تو یہ ہو ہم ہم پروو کرنے پہلے ہم نے جو اس کا denominator تھا اس کو multiply اور divide کیا اس سائیڈ پہ اور جو اس کا denominator تھا اس کو multiply اور divide کے اس سائیڈ پہ پہ وہاں سے ان کو الگ الگ کر ڈھ یں ając موسیقی